موسیقی تویٹا میں بی این پی کے قائد اختر جان منگل کی قیادت میں گرانٹ اپوزیشن الائنس کا اہم اشلاس بی این پی پی ٹی آئی جماعت اسلامی مجلس وحدت مسلمین کے قائدین شریک حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع عید کے موقع پر بھی داکو شہریوں کا امن و چین شیرنے کے لیے آزاد کچھن اقبال کراچی میں ایک اور نوجوان قاتل لٹیروں کے ہاتھ و قاتل اقبال تاؤن لہور میں ڈپارٹمنٹل سٹور میں ٹکی تھی وارداتوں کی سی سی ٹی وی پوٹیجز منظر عام پر لٹیرے پکڑے نہ جا سکے بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ مٹی کا توفان جمن قلعہ عبداللہ پشین گلستان جنگل پیر علی زائی سرانان نوشکی دالبدین میں توفان سے درخت اکھڑ گئے کئی مقامات پر دیواریں منحدم کوئٹا سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں بارش نوشکی میں توفانی بارش اور جالہ باری ندی نالوں میں توقیانی سلابی صورتحال کا خدشہ انتظامیہ کو الٹ کر دیا گیا سوراب اور پشین میں آسمانی بجلی گھرنے سے تین افراد جہاں بہاق خیبر پکتونخور پنجاب میں بھی بادل برس پڑے کراچی سکھر اور لڑکانہ سمیت سندھ میں کل سے بادل برسنے کی پیش گوئی مری گلیات راولپنڈی اٹک چکوال ڈی جی خان بھکر لیار موتان میں آندھی اور لہور سمیت بعض مقامات پر کل بارش قائم کار کراچی کے علاقے دیفنس فیس ایٹ میں فائرنگ سے زخمی ایک شک سے دم توڑ گیا دوسرا اسپتال میں زیرے علاج اولیس حکام کہتے ہیں کہ جائے وقوا سے پلاستک کی پسٹل کے ٹکڑے اور نائن ایم ایم پسٹل کے دو خال ملے شبہ ہے موٹر سائی کے سوار افراد نے کار کو روکنے کی کوشش کی تھی پیٹے کے بعد باپ کا قتل لانڈی ریڈی گوٹ میں فائرنگ سے پچپن سالہ سماجی کارکن غلام نبی جابہا مکتون بیٹے کے قتل کیس کی پیروی کر رہا تھا پولیس کو چار حملہ آوروں کی تلاش غرصہ کہتے ہیں بیٹے کے قاتل انہیں بھی دھمکیاں دے رہے تھے ہوائی فائرنگ کرنے سے منع کیوں کیا فیصلہ بات کے تھانہ ٹھیکری والا کی حدود میں ملزمان نے پینتسالہ شہری کو قتل کر دیا وحید موقع پر جا بہاگ دو افراد زخمی ہو گئے ملزمان فرار مکتون کے بھائی نے سات افراد کے خلاف پرچا کٹوا دیا عید پر بیٹی باپ سے ملنے نہ آئی موت کی خبر آگئی لاہور کے غازی آباد میں سسترالیوں نے مبینہ طور پر گلہ دبا کر بہو کو قتل کر دیا مقدمہ درج شہر سمیت دو افراد گرفتار ورسہ کہتے ہیں شہربانو اسپتال لانے سے دو گھنٹے پہلے ہی دم توڑ چکی تھی مجھ سے شادی کیوں نہیں کی چونیا میں نواہی بریچ رنگ سن کے قریب ناکام عاشق نے محبوبہ کو شادی کرنے پر قتل کر دیا مقتولہ کبرہ بی بی عید ملنے والدین کے پاس آئی ملزم کاشف نے فائرنگ کر کے جان لے لی ملزم موقع سے پرار پولیس نے مقدمہ درج کر دیا عیدر آباد میں علمناک حدثہ لطیف آباد آٹھ نمبر کے فیملی پارٹ میں بچی پانی کے کونے میں گر کر جان بہا پانچ سالہ بشرا والدین کے ساتھ تفریق کے لیے آئی تھی عید کی مٹھائی راس نائی جیکم آباد کے لاکر تھل میں زہریلی مٹھائی کھانے سے کی خاندان کے ساتھ افراد بے ہوش اسپتال میں زیرے لاج تیت متاثر افراد کی حالت تشویش ناک مٹھائی کی دکان کا مالک گرفتار عوام نے مہگائی بھلا دی چھوٹی عید پر بڑے مزے تفریحی گہوں پر رش بچے دو دن جمع کی گئی اقم خرچ کر کے والدین کی جیبیں خالی کرانے میں مصروف کوئی خطرناک جھولوں کے مزے لیتا رہا تو کسی نے ٹرین میں سفر کیا یاہو نے خیبر پختنخواہ کا رخ کر لیا دو روز میں ایک لاکھ چہتر ہزار افراد سیہاتی مقامات پہنچے گرم علاقوں سے آئے افراد کاغان ویلی کے ٹھنڈا ٹھار موسم سے لطف اندوز کی پی کی کا گورنر ہاؤس فیملیز کے لیے کھول دیا کہ عید کی خوشیاں دوبالہ جھولے اور کھانے پینے کی اشیر کے سٹوس پر رش بچوں کی گول گپوں میں دلچسپی وزیر علا ہاؤس کراچی میں عید ملن پارٹی مراد علی شاہ کے مختلف کانسل جنرل سے ملاقات ہیں پیر مسلم سفارتکاروں نے عید کو محبتیں باٹنے کا تہوار قرار دی دیا کراچی میں ایس سیزن بری طرح فلوپ خریداری چالیس فیصد تک محدود ستر فیصد مال گوداموں میں پڑا رہ گیا ادھار پڑیے گئے مال کی ادائیگی کے لیے لالے پڑ گئے تاجروں نے دو ہزار چوبیس کو کاروبار کی اعتبار سے پچھتر برس کا مایوس کن سال قرار دے دیا چیئرمن اول کراچی اتحاد کہتے ہیں نوے فیصد خریداروں کی دلچسپی سستی اشیا میں رہی غزہ میں عید کے موقع پر بھی سوک سہونی فوج کی درندگی رفا، مرکزی غزہ، جبالیا اور نصیرات کیم پر فضائی اور ڈرون حملے امارت ملبے کا ڈھیر بن گئیں چوبیس گھنٹے میں تریسٹ فلسطینی شہید سو سے زائد زہبی شہدہ کی مجموعی تعداد تین تیس ہزار چھے سو پچاس تک جا پہنچی ہماس نے کہا ہے کہ مستقبل جنگ بندی اور مکمل اسرائیلی فوج کے انخلہ تک مہایدہ نہیں ہوگا